اسلام علیکم جی آج ہم نیکس ٹوپک پڑھیں گے لاس ٹوپک ہے ہمارا یہ آئی وولٹیج ٹرانسمیشن لاس ٹائم ہم نے ٹرانسفارمر پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الٹرنیٹنگ جو کرنٹ ہے وولٹیج ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں تاکہ ہم انرجی لاسز جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن کے دران اس کو منیمائز کر سکیں تو الیکٹرنگ پاور جہاں جنریٹ ہوتی ہے اس کا یوز جو ہوتا ہے استعمال جو ہوتا ہے اس سے کہیں دور ہوتا ہے تو لانگ ڈسٹنس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ٹرانسمیشن ٹرانسمنٹ کرنی ہے پاور تو ہائی وولٹیج یوز کیا جاتے ہیں گرنٹ کم کر دیا جاتا ہے جس سے ہیٹنگ ویکٹر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لانگ ڈسٹنس کے اوپر اور پاور کم لاس ہوتی ہے اور دوسرے اینڈ پہ پھر ہم دوبارہ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یوز کرنے سے پہلے تو یہاں پر کچھ جو ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن وہ دکھائی گئی ہے ڈائیگرامز کے اندر دیکھئے سب سے پہلے تو لیفٹ سائیڈ سے شروع کرتے ہیں سب سے پاور دیکھیں پاور سٹیشن ہے پاور سٹیشن کے اندر بوائلر ہوگا بوائلر جو ہے وہ پانی بوائل کرتا ہے آپ کچھ بھی فیول یہاں پر یوز کریں گے جیسے نارملی فارنسوائل بھی یوز کیا جاتا ہے ہاں جو اور پلانٹ ہیں ان کے اندر فارنسوائل یوز کرتے ہیں یہاں پر ٹیمبریچر جو ہوتا ہے وہ فائیف سکسٹی سینڈی گریٹ کے قریب ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ جلدی کیکلی بوائل ہوتا ہے سٹیم بنتی ہے ہائی پریشر سٹیم بنتی ہے بوائلر کے اندر پھر وہ رن کرتی ہے ٹربائن کو ٹربائن جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے جنریٹر کی کوائل کے ساتھ تو جنریٹر جو ہے وہ جنریٹر کوائل کو رن کرواتی ہے روٹیٹ کرواتی ہے مگنیٹک فیلڈ کے اندر ایز ای ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو لیکٹیسٹی ملنے لگتی ہے تو جنریٹر جو ہے وہ آپ کو جاوٹ پوٹ دے گا اس کو جو ہے وہ ہم نے گریڈ سٹیشن یعنی ساتھ ہی اس کے جہاں پاور سپلائی جو جنریٹر ہو رہی ہے گریڈ سٹیشن کے اندر ہم اس کو سٹیپ اپ کریں گے تو جو آپ کو پروائیڈ کیا گیا وہ 11 کلو وولڈ تھا یعنی جنریٹر نے پروائیڈ کیا اس کے بعد اس کو ٹرانسفورم کیا گیا وہ 132 کلو وولڈ کے اندر ہم نے ٹرانسفورم کیا سٹیپ اپ اور اس کو لانگ ٹرانسمیشن لائن کے اوپر ڈالا اس کے بعد وہ پھر دوسرے علاقے تک پہنچا ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے سب سے پہلے وہ دوسرے علاقے میں مین سب سٹیشن کے اندر آیا مین سٹپ سیشن کے اندر آنے کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیشن جو ہے وہ ہم نے کی ہیوی انڈسٹری کو اور آگے لائٹ انڈسٹری کو تو ہیوی انڈسٹری کی طرف جو آؤٹ پوٹ گئی وہ سٹپ ڈاؤن ہو کے 33 کلو وولٹ کی شکل میں چلی گئی اور 33 کلو وولٹ کی شکل میں ہی ہم نے انٹر میڈیل سٹپ سیشن کے اندر لے آئے جہاں پر شیئر کے اندر لائٹ انڈسٹری ہوں گی اور سٹی جو کنزیومرز ہوں گے ان کو دیں گے تو یہاں سے جو آؤٹ پوٹ ملے گی انٹر میڈیل سٹیشن سے یہاں سٹپ ڈاؤن کریں گے 33 کلو وولٹ کو 11 کلو وولٹ کے اندر تو 11 کلو وولٹ جو ہے وہ آپ لائٹ انڈسٹری کو سینڈ کر دیں گے ٹرانس میشن لائن اور ایک لے آئیں گے ادھر سٹی سٹی سٹیشن کے اندر سٹی سٹی سٹیشن کے اندر لے کے آئیں گے تو 11 کلو وولٹ جو ہوگا وہ ٹرانس فرم کیا جائے گا 220 وولٹ میں اور سٹی کنزیومرز سے یوز کرے گا لیکن ہمارے ہاں جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں گھر میں آفیس میں وہ ساری اسی 220 وولٹ کے اوپر جو اپریٹ کرتی ہیں یہ سٹینڈڈ وولٹیج ہے اس طرح جو وولٹیج جو کرنٹ آلٹرنیٹنگ جو پاور او ہم تک پہنچتی ہے اس کو ہم 220 وولٹ میں کنورڈ کرواتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر کے ذریعے جو ہر گلی محلے کے جو بار جو انہوں آویلیبل ہوتا ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ اپلیکیشن ہے الیکٹرومیگنٹ کی لاسٹ یہ شارٹ کسشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی کرنٹ کنڈکٹر میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے اسے بار مگنیٹک فیلڈ آتی ہے تو وہ کنڈکٹر جو ہے اسے ہم الیکٹرومیگنٹ کہنے لگتے ہیں تو یہ کافی جگہوں پر یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ ریلے الیکٹرک بل سوفٹ آئرم جو ہے وہ اس میں یوز کیا جاتا ہے جس کو ایزیلی مگنٹائز اور ڈی مگنٹائز کر لیا جاتا ہے یہاں ایک ریلے اس کی اپلیکیشن ایکسپلین کی گئی ہے ریلے جو ہے وہ اس سوچ کام کرتی ہے جس سے ہم جس میں سمال کرنٹ کی مدد سے ہم ہیوی کرنٹ کو جو نہ اپریٹ کر سکتے ہیں یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں اس کی ڈائیگرام کو ایکسپلین کرتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے بیٹری اور اس کے ساتھ سوچ اور ایک سولنائیڈ سولنائیڈ کی اندر جو ہے وہ ایک الیکٹرومیگنٹ ہے تو یعنی کہ وہ سوفٹ آئرن ہے اس کے اندر آپ سوچ آن کریں گے بیٹری جو ہے وہی سولنائیڈ میں کرنٹ فلو کروائے گی یہ سولنائیڈ میگنٹ بان جائے گا اور اس کے اندر جو کور مٹیریل ہے وہ الیکٹرومیگنٹ بان جائے گا آئرن آرمیچر کو وہ اٹریکٹ کرے گا کیونکہ آئرن مگنیٹک مٹیریل ہے یہ الیکٹرومیگنٹ اس آئرن آرمیچر کو اٹریکٹ کرے گا جب وہ سٹرانگلی مینٹائز ہو چکا ہوگا تو اس طرح آئرن آرمیچر جب آکھ الیکٹرومیگنٹ سے ٹیچ ہوگی تو اوپر وہ پوش کر دے گی سیکنڈ سوچ کو سیکنڈ سوچ کے دونوں کنٹیکٹس ہاپس میں جوانا وہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ایکسٹرانل سرکٹ جو بھی ہوگا سیکنڈ سوچ کے اوپر وہ آپریٹ کرنے لگے گا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو بھی چیز لگائی گی وہ آپریٹ کرنے لگے گی اور آپ دیکھیں آپ سوچ آف کر دیں اس بیٹری کا جو نیچے الیکٹرومیگنٹ یعنی کے ہم نے سولنیٹ کے ساتھ لگایا ہے سوچ آف کریں گے کرنٹ آف ہو جائے گا کرنٹ آف ہوگا وہ جو الیکٹرومیگنٹ ہے وہ اپنی مگنٹیزم ختم کر دے گا تو یہ آئرن آر میچر ہے وہ دوبارہ اپنی اسی والی پوزیشن پر آجے گی جو اب اس ٹائم دکھائی دے رہی ہے سیکنڈ سوچ جو وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور وہ ایکسٹرنل سرکٹ جو بھی ہوگا سیکنڈ سوچ کے کروس وہ اپریٹ کرنا بند کر دے گا اس طرح ہم دیکھیں آپ بیٹری کی مدد سے آپ ایک ہیوی کرنٹ کو جو اپریٹ کر رہے ہیں بیٹری کو ان کے بارہ وولٹ پر ہوتی ہے تو لو کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جبکہ سیکنڈ سوچ کے کروس جو آپ سرکٹ لگایا ہوگا وہ ہیوی کرنٹ ہیوی وولٹیج اپریٹڈ ہوگا تو آپ لو کرنٹ سے ہائی کرنٹ جو آپ کنٹرول کر رہے ہیں اسے ہم رلے بولتے ہیں تو یہ چیز انڈسٹری کے اندر یوز کی جاتی ہے جہاں پر ہیوی میشنیری کو اپریٹ کروایا جاتا ہے تو رلے کا فانکشن پوچھا جا سکتا ہے شارٹ کسٹن میں تو وہاں آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہوگا ہمارے جو شارٹ کسٹن ہیں کہ وہاں بھی آئے گا یہ نیکس پھر انشاءاللہ ہم شارٹ کسٹن ہی ڈسکس کریں گے چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوا اگر بات نہ سمجھے تو آپ ڈسکس کر لیجے گا اللہ حافظ